حسن ایک اور اخلاقی بیماری کہ یہ عمومی ہے معاشرے میں تقریبت عمومی طور پر یہ اخلاقی بیماری موجود ہے جس سے بہت بڑے گناہ بڑے بڑے گناہ انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں ایک اور اخلاقی برائی جس نے پوری انسانی تاریخ میں انسان کی فردی اور معاشرتی زندگی پر منفی اثرات مرتب کیے ہیں وہ بیماری حسد کی بیماری ہے حسد کا معنی کیا ہے بارہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے اور آپ جانتے ہیں حسد سے مراد دوسروں کے پاس اللہ کی نعمتیں دیکھ کر جلنا اور ان نعمتوں کے زائل اور ختم ہونے کی آرزو کرنا یہ حسد ہے نعمتوں کے زوال کی خواہش کے ساتھ ساتھ اس خواہش کو عملی جانجامہ پہنانے کی انسان کوشش کرے یہ حسد ہے اب جب تک دل میں ہے گناہ نہیں ہے جب عمیلی جانجامہ پہنانا شروع کریں پھر وہاں سے گناہ بھی شروع ہوجاتے ہیں منفی اثرات اس وقت بھی ہیں جب اس کے دل میں ہیں منفی اثرات ہیں لیکن اب جو ہے گناہ جو سرزاد ہو جاتے اس وقت ہو جاتا وہ حسد کو عمیل جانجامہ پہناتے ہیں اب بولنا شروع کر دیتے ہیں دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں کہ خدا تجھے یہ کرے تو وہ کرے یہ چیزے حسد حسادت کی وجہ سے ہے اور پھر یا دوسروں کو مثلا سکھانا یا پھر لگائی بجائی وغیرہ شروع کر دیں کہ بھئی تاکہ دوسرے کو کی نیامتیں ظاہل ہو جائیں یہ حسد کو عملی جمع پہنانا ہے اور یہ حرام ہے اور بہت بڑی بیماری حسد انسان کی روح کی فضا کو تاریخ اور اس کی زندگی کی فضا کو ظلمانی اور معاشرے کی فضا کو بنابت امنی اور بے سکونی سے دوچار کر دیتا ہے حسد کو دنیا میں آرام نصیب نہیں ہوتا اور آخرت میں بھی چین نہیں ملتا حسد ہمیشہ یہ ہے الحسود لا یسود فارس میں اس کا کہتے ہیں الحسود لا یسود حسود ہرگز نیاسود اسے کبھی سکون نہیں ملتا فارسیت سمجھتے ہیں حسود ہرگز نیاسود یعنی آسودگی نہیں ہے اس کے لئے الحسود لا یسود حسود ہرگز نیاسود کبھی بھی سکون نہیں جلتا رہتا ہے دوسرے کو پتہ ہی نہیں ہے محسود کو پتہ نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا اور وہ بیچارہ جلو ہے مال اس کا ہے آپ جلتے ہیں بہت حجیب ہے جو ہماری سمجھ میں بعض چیزیں نہیں آتی ہیں بعض نہیں آتی مسئلہ شادی بھی عام ہیں جو عورتیں بندھن کے جا جاتے ہیں میں سمجھنا ہوں تو شادی اُن کی ہو رہی ہے کپڑے آپ خریدے جا رہے ہیں کیوں خریدے جا رہے ہیں بندھن کے آپ جا رہے ہیں شادی اُن کی ہو رہی ہے اسی طرح حسود کے بارے ہیں مال اس کا ہے آپ جلتے ہیں مال اُن کا ہے آپ جلتے ہیں نعمتیں اس کے پاس ہیں وہ آرام سے نعمتوں میں اور آپ جل رہے ہیں مفت میں کم از کم جلن کو تو ختم کریں اگر مال نہیں ملے نعمتیں نہیں ملے کم از کم آپ اپنے آپ کو آگ لگائے تو لہٰذا حسد کی آگ انسان کے اندر بڑک اٹھتی ہے اور انسان ہمیشہ بے چین رہتا ہے چونکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ محسود کو اس نعمت سے محروم کریں کوشش ہوتی ہے کہ اس کے پاس نہ رہیں خدا کرے کی خدا کرے کی فلاناتی ہے خدا کرے کی سارے جو عورتیں بڑاٹی ہیں یہ حسد کی وجہ سے ہیں جوان مار فلان مار گئے فستان یہ سارے جنگ انسان کی وجہ سے ہیں تعویزیں بھی بنائے تعویزیں تلسمات کتنا کیوں حسد کی وجہ سے ہے بہت بری بیماری ہے بہت بری بیماری ہے تو محسود کو نعمت سے محروم کرنا چاہتا ہے جو اس کے پاس ہے لہذا وہ انواع اقسام کے جرائم کا مرتبہ ہو جاتا ہے جھوڑ بولتا ہے غیبت کرتا ہے اس نے چوری کی حتمن اس نے حتمن کسٹم سے لیا ہے اس نے حتمن رشوت لیا ہے فلان فلان باس شروع ہے جو غیبت دیتا جھوڑ بولتا ہے غیبت کرتا ہے مختلف قسم کے ظالمانہ ہتکنڈے اختیار کرتا ہے پتہ ہے کہ گاؤں کی باتیں ہوتی ہیں کہ وہاں پہ مثلا امگور کے دراختیں بڑے بڑے دراختیں جب دیکھیں انسان کے دل میں جب دو تین بڑے عویزان خان کے دراخت دیکھیں ان دراختوں پہ امگور بڑا ہوا ہو تو ظاہر ہے انسان کے دل یہاں پہ اگر ہمسائے وغیرہ آئیں اس طرح ہسات کر دیتے ہیں امگور کے بیل کے جڑوں کے نیچے کبھی تیزاب ڈال دیتے ہیں کبھی جو ٹوٹی ہوئی انٹیں ہوتی ہیں جو پوزے وغیرہ توڑ کے ڈال دیتے ہیں وہ سوک جاتے ہیں کسی کو کیا بہتا ہے اس میں تیزاب ڈال رہے ہیں کیا ڈال رہے ہیں کس قدر گناہ ہے اتنے منوں کے حساب ٹنوں کے حساب سے امگور لگے ہوئے ہیں آپ جڑوں میں اس کی بیلوں میں لگا لیتے ہیں جات چلتے چلتے ایک کلالا کلالاڑی مار کے جاتے ہیں زخمی ہو جاتے ہیں آخر اس کے پھر اس کے سارے پانی نکل جاتے ہیں اب امگور کے دراختے ہیں اس کی بیلیں ہوتی پانی زیادہ ہوتا ہے اس میں آپ ماریں چونکہ اس کو پانی زیادہ ضرورت ہے مہموم کے لئے حسابت کی ہو جاتا ہے اس سے بہتر ہے کہ اوپر مچھڑ کے کھائیں خراب کر رہے ہیں اس طرح سے ہوتا ہے ظالمانہ ہتھ کنڈے اسے عمال کرتے ہیں یہاں تک کہ جب اس کا نفسیاتی بہران شدت اختیار کر لیتا ہے تو وہ قتل اور خوندیزی سے بھی درگنے کرتا ہے کوئی اس آبتا ہے درحقیقہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حسابت تمام برائیوں کی اصل جڑ اور شیطان کا بہت خطرناک جال ہے شیطان پھر اس کو اور زیادہ پھونکتا ہے یہ آب اور بھی بڑک اٹھے اس حال میں اس جال میں پھس کر ابتدائی آفرینش میں آدم کے بیٹے قابل نے اپنے بھائی حابل کو قتل کیا اب انبیاء کے بیٹے بھی فارغ نہیں ہیں شیطان وہاں بھی آ جاتا ہے اسی وجہ سے حسد کو احادیث میں کفر کی تین بنیادوں میں اسے ایک شماع کی ہے کفر کی تین بنیادیں ایک حسد ہے تکبر حیر حسد یہ کفر کی بنیادیں یہاں سے انسان کفر کی طرف جاتا ہے حاسد انسان در حقیقت اللہ کی حکمت پر اعتراض کرتا ہے اسے کیوں دیا کہ جو خدا پر اعتراض کر رہا ہے جس کے پا نعمتیں ہیں خدا کی طرف سے ہیں اگر وہ خدا کی طرف سے نہ ہو مثلا غاسب آنا ہے ظالم آنا ہے تو وہ اپنے گناہوں میں پھسے ہوئے ہیں آپ کیوں پریشان ہیں اگر خدا نے دی ہے اور حلال روزی ہیں تو آپ خدا پر کیوں اعتراض کرتے ہیں خدا نے اسے لائق سمجھا اسے دیا آپ کو نہیں دیا یہ اس میں بھی آپ کی آپ کے لئے خیر ہے اور برکت ہے لہذا حاسد انسان در حقیقت خدا کی مسلحت پہ اور خدا کی حکمت پہ اعتراض کرتا ہے اسی لئے اسے کفر خفی کی ایک قسم کہا جاتا ہے حسد کو کفر خفی یعنی مخفیانہ پوشیدہ مخفی کفر ہے انسان کے اندر ہے حسد کے بالمقابل خیرخواہی ہے نصیحت ہے حسد کے مقابل زد اس کا معنی ہے کہ انسان دوسروں کو حاصل ہونے والے نعمتوں سے لطف اندوز ہو اور اس نعمت کی حفاظت کی کوشش بھی کرے اور اپنی سعادت کو دوسروں کی سعادت میں مزمر سمجھے اور دوسروں کے فائدے کو اپنا فائدہ سمجھے واقعا ہوتا ایسا ہے جب تک آپ دوسروں کا فائدہ نہیں سوچتے آپ کو فائدہ نہیں ملے گا ہم دوسروں کو فائدہ کٹ کے اگر لینا چاہے ہمیں کبھی بھی فائدہ نہیں حاصل ہوگا ہم سکون سے نہیں کھا سکتے آپ ممکن ہے کہ ایک بچے کے جیب سے اس کے ہاتھ سے آپ کچھ چھیلیں چھینے پیسے آپ چھینے لیکن جب آپ کھائیں گے آپ کو سکون نہیں ہے کہ آپ نے کس قدر ظالمانہ ہاتھ کنڈا استعمال کیا حاصل اس طرح سے اگر وہ ظالمانہ حرکت کریں کسی سے لے اب لوگوں کے فائدے کٹ کے خود کھانا شروع کریں گا اس کا ضمیر بتا رہا ہے کہ بہت بلا کام کیا تو لہذا اس کے حسد کے مقابل خیرخواہی ہے کہ وہ دوسروں کا فائدہ نحن نصیت کرتے اس طرح کرنا اس طرح کرنا اس طرح آپ بچو گئے اس طرح آپ کا فائدہ وغیرہ خیرخواہی سمجھتے ہیں کہ آپ جس قدر دوسروں کی بلائی کے لئے کام کریں آپ کا فائدہ بڑھتا جائے گا یہ اصول ہے جس قدر آپ دوسروں کے لئے کام کریں بہتر سے بہتر کام کریں فی سبیل اللہ کام کریں بڑھے گا تو لہذا خیرخواہی ہے حسد کے مقابلے میں دوسروں کی نعمتوں لطف اندوز ہوتا ہے کہ اس کے پر نعمتیں آپ خوشحال ہو جاتے ہیں کہ ماشاءاللہ اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے یہ سمجھیں کہ دیکھو کس قدر لائق ہے حتماً وہ مجھ سے بہتر ہے کہ خدا نے اس کو لائق سمجھا وہ دیا ہے تب انسان حسد نہیں کرے گا انسان پھر اپنی گوتا ہیا کہ خدا یا مجھے بھی دیں یہ حسد نہیں ہے انسان اپنی اصلاح کرتا ہے چاہتا ہے کہ جس طرح اس سے خدا نعمتیں دیئے مجھے بھی نعمتیں دے گا یہ حسد نہیں ہے رشت گئے اپنی سعادت کو دوسروں کی سعادت میں مزمر سمجھیں ایسا ہوتا ہے جب تک آپ دوسرے کو سعادتمند بنانے کوشش نہ کریں آپ کی بھی سعادتمندی کی تصمیر نہیں ہوتی قرآن آیات کی روشنی میں اس مسئلے کے اگر آپ جائزہ لیں خدا و انمتعال قرآن مجید میں ارساد فرماتے وَتُعَلَيْهِمْنَبَعَبْنَيْ آدَمَ بِالْحَقْ پیغمبر صاحب کہ آدم کے دو بیٹوں کا قصہ انہیں سناو برحق قصہ ہے یہ وَتُلُو عَلَيْهِمْ اُتُلُو تلاوت کریں بتا دیں قرآت کریں وَتُلُو عَلَيْهِمْ لوگوں پر نَبَعَ ابن آدم ابن واحد ابن دو آدم کے دو بیٹوں کا قصہ سنائیں قصہ برحق اِذْقَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّ دونون قربانی پیش کی خداون مطالقے اور فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا ان میں سے ایک قربانی قبول ہو گئی وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْ آخر دوسرے ایک قربانی قبول نہ ہو سکی قَالَ لَاَقْتُلَنَّكُ جس کی قربانی قبول نہ ہو سکی اس نے کہا میں تجھے قتل کر دوں با لَاَقْتُلَنَّكُ حتمًا تجھے قتل کر دوں با اقتلو اقتلن ضرور بزرور تمہیں قتل کر دوں با که تجھے قال انما يتقبلو من دا متقین اس میں قتل کو انوال کونسی بعد جو متقین ہوئا خداونسو قبول کرتا انما يتقبلو اللہ من المتقین خداون متقین کی قبول کرتا مجھے کیوں قتل کرتا جس کی تقوی ہے خداونسو قبول کرتا لَئِمْ بَسَدْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي حضرت حابیل نے فرمایا اگر تُو اپنا ہاتھ بڑھائے میری طرف تاکہ مجھے قتل کرے لَئِمْ بَسَدْتَ اگر تُو دراز کرے يَدَكَ اپنا ہاتھ لِتَقْتُلَنِي تاکہ تُو مجھے قتل کرے مَا آنَا بِبَاسِتٍ يَدِيَ اِلَيْكَ لِأَخْتُلَك میں اپنا ہاتھ تمہاری طرف نہیں بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کرو مَا مُؤمین یعنی یہ ہے کہ اگر تُو قتل کرنا چاہتا ہے میں تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتا یہ الگ بات ہے کہ انسان وہاں دفاع کرتا ہے لیکن شروع میں تُو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے میں تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتا مجھے خدا و اندر رب عالمین پروردگار عالم کا خوف ہے کہ میں کسی کو نہاق قتل نہیں کر سکتا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تُو میرا گناہ اور اپنا گناہ دونوں اپنے گردان پر لے لیں تاکہ تُو جہنمی ہو جائیں میں کیوں جہنمی ہو جاؤں میں کسی کو قتل نہیں کروں گا تُو میرا گناہ بھی لے لیں اپنا گناہ بھی لے لیں جائیں جہنم میں وَذَلِكَ جَذَاوَ ظَالِمِينَ اور یہ ظَالِمِينَ کی سزا ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا فَطَوْوَعَتْ لَهُ نَفْسُهُ اس کے نفس نے اس کے لئے اپنے بائی کی قتل کو آسان کر دیا فَطَوْوَعَتْ آسان کر دیا نفسہ اس کے نفس نے انسان کے نفس نے یعنی حسد جب اندر ہے نفس نے قتل اخی بائی کا قتل کرنا آسان کر دیا اس کے لئے قتل کر دیتا ہوں فَقَتَلَهُ پس اس نے قتل کیا اسے فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ پس وہ خسارے والوں میں ہوا فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ یہ بھی حسد کی وجہ سے یہ سورہ مائدہ کے آیات ستائیس تاتیس ہے دوسری آیات میں خدا انہِ مُتَعَلِنَ شَاسْتَ مَا اِذْقَارَ يُوسُفَ الْعَبِهِ یا عَبَدِينَ حضرت یوسف نے اپنے بابا بابا سے کہا انہیں رائدو احد عاشرہ قوکبن میں نے گیارہ ستارے دیکھے ہیں قوکب ستارے وَالشَمْسَ وَالْقَمَرَةَ اور میں نے چاند اور سورج کو بھی دیکھا اور چاند کو بھی دیکھا ہے رائیتوہم میں نے انہیں دیکھا لی ساجدین مجھے سجدہ کرتے ہوئے رات کو میں نے دیکھا کہ گیارہ ستارے ہیں ایک چاند ایک سورج اور ایک چاند سب نے میرے لئے سجدہ کیا حضرت یعقوب نے فرمایا کہ بیٹا اپنا قصہ اپنا خواب بائیوں کو نہ بتانا پتا کہ یہ لوگ حسد کی آگئے انتلا ہو جائیں گے فَيَقِيدُوا لَكَ كَيْدًا تاکہ وہ تیرے لئے کوئی منصوبہ نہ بنا لیں اِنَّ شَيْطَانَ الْإِنْسَانِ عَدُمِ شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے یعنی اگر آپ خالی خواب بھی بتا دیں بائیوں کو حسد ہو جاتی ہے اس نے ایسا خواب دیکھا ہے پس پھر اس کی عزت بڑھے گی اس کا مقام بڑھے گا یہ پھر ایسا ہوگا پھر ہم لوگ ہمزور شیطان پھر شیخ فلی کے طرح اس کے ذہن میں باتیں ڈالتے جال دیا اس نتیجے تک پہنچا دیتا ہے پس اسے قتل کر دو لہذا یہ دوسرا تیسری آیت جو ہیں یہ سورہ نسا کی چونی آیت ہے اَمْ يَحْسُدُونَ الْنَّاسِ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُمِن فَضْلِهِ کیا لوگ حسد کرتے ہیں لوگوں سے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں کیوں دیا لوگ حسد کرتے ہیں اَمْ يَحْسُدُونَ الْنَّاسِ کیا لوگ حسد کرتے ہیں اَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُمِ اللَّهُمِن فَضْلِهِ وہ جو خدا وَضْلِهُمْ تعالی نے اپنے فضل سے دیا وہ انہیں اس پہ حسد کرتے ہیں فَقَدْ آتَيْنَا عَلَى عِبْرَاهِمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَتَ وَآتَيْنَا مُلْكًا عَظِيمًا یہ بھی تو دیکھو کہ ہم نے تو حضرت ابراہیم کو کتاب دی حکمت دی ہم نے انہیں ملک عظیم عطا کیا ہے لوگوں کے مال و دولت پر کیوں کبھی حکمت دانائی واقعا عجیب ہے کہ علم پر حسادت نہیں ہوتی مال پر حسد حسد کرتے ہیں آپ جتنے بھی علم حاصل کریں لوگ حسد نہیں کرتے کہ اس کا علم ظاہل ہو جائے کہ میرے پاس علم کیوں نہیں ہے مقابلہ کبھی علم میں نہیں ہوتا مقابلہ مال و دولت نہیں ہوتا تو شاید خدا انہم تعالیٰ بتانے چاہتے ہیں کہ لوگوں کے مالوں میں کیوں حسد کرتے ہو جبکہ حسد ابراہیم کو ہم نے حکمت بھی دی ہے اور مثلا انہیں ملک عظیم بھی دیا ہوا ہے حسد کی کیا ضرورت ہے خدا جیسے چاہتا ہے دے دیتا ہے یعنی سؤال یہ ہے کہ کیوں حسد کرتے ہو جبکہ خدا نے اپنے بھازل سے دیا ہے جس طرح ابراہیم کو حکمت بھی دی اور ملک عظیم بھی دیا تو جب خدا نے دیا حسد نہ کریں چوتھی آیت بھی عرض کروں گا آپ کی خدمت میں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ اَحْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوكُمْ مِّنْ بَعْدْ اِمَانِكُمْ کُفَّارًا بہت سے اہلِ کتاب اس حسد کی وجہ سے جو ان کے دلوں پہ جاتا ہے یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان آنے کے بعد تمہیں گفر کی طرف پلٹا دیں اہلِ کتاب وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ اَحْلِ کِتَاب وَدَّا چاہتے ہیں آرزو کرتے ہیں اہلِ کتاب میں بہت سارے لوگ چاہتے ہیں لَوْ يَرُدُّوكُمْ کَاشْكِ تمہیں پلٹا دیں وہ لوگ واپس بعد ایمانِكُمْ تمہارے ایمان آنے کے بعد کفاراً کفار کی طرح تمہیں کافر بنا دیں وہ آرزو کرکاش کی لوگ جو ایمان لے کر ایک کچھ دوبارہ کافر ہو جائیں یہ کس لیے حسدًا من عند انفسیم یہ اس حسد کی وجہ سے ان کے اندر ہیں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اہلِ کتاب کمزور ہوتے جا رہے ہیں پارٹی بازی کفار کمزور بہت یہ لوگ کاش کی کافر ہو جائیں من بعد ما تبیرن لهم الحق جبکہ حق ان کے لئے واضح ہو چکا اس کے باوجود حسد کرتے ہیں فَعْفُوا وَسْفَحُوا حَتَّى يَعْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ بس عَفْو کریں درگزر سے کاملیں اِنَّ اللَّهَ عَلَا قُلِّ شَئِنْ قَدِيرِ اللہ تعالیٰ ہر چیز با قدر رکھتا ہے جب تک خدا کا حکم آ جائیں آپ عفو کرتے رہیں معاف کرتے رہیں لہذا جو لوگ حاسد ہیں ان سے نمٹنے کی زیادہ کوشش نہ کریں بہترین طریقہ یہ ہے کہ انہیں بخش دیں کہ آپ اپنی نعمت کو دیکھیں وہ حسد کی آگ میں آپ نرمی سے کام لے لیں خدا نے آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے وہ حسد کی آگ میں ہے لہذا آپ اگر سختی کریں گے اور زیادہ وہ حسد کی آگ میں بڑک اٹھتا ہے کوشش کریں کہ یہ شاید اس وجہ سے پیغم ازام کے فعفو اسفحو آپ معاف کر دیں چشم پوشی کریں ایسے جیسے اس نے حسد کیا ہی نہ ہو اسے پتا ہی نہ آپ کو پتا ہی نہ ہو ان اللہ اللہ علاقل شہن خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے خدا اس کی بھی اصلاح کر لے گا جو لوگ حسد کرتے ہیں بعض لوگ تو کہتے ہیں تم چلتے ہو یہ دیکھ کے وہ دیکھ کے نہ پھر الڈا وہ درگزر کیا کریں تو پانچویں اور چٹی آیت بھی ہیں وَمِن شَرِّ حَاسِ اِذَا حَسَد اور حاسد کے شر سے آخری سورتوں میں سور فلاق میں ہیں نا تو وَمِن شَرْ حَاسِ اِذَا حَسَد خدا آیاء میں پنام آتا ہوں حاسدوں کے حسد کے شر سے حسد شر ہے فتنہ ہے فساد ہے اور چٹی آیت نے فرمائے وَالَّذینَ جَاءُوice وَاللَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بالԲَعْدِهِمْ يَكُولُونَ رَبَّنَا غْفِيْ لَنَا وَلِهِخْوَانِنَ الَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمَانِ والَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بعضِهِمْ وہ لوگ جو بعد مئائے يقولونك بڭنا يخُنْ بَقْ وَلِهِخْوَانِنَ الَّذِينَ سَبَقُونا اور ہمارئهمن بحيون ب оказئسد سبقونا بالایمان جو ہم سے پہلے مؤمن ہوئے ایمان لائے ان کو بخذیں وَلَا تَجْ أَلْفِ قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کی خلاف نفرت پیدا نہ کریں بعض لوگ ہو سکتا ہے کہ ہم سے آگے نکل گئے ایمان میں ہمارے دلوں میں غل پیدا نہ کریں نفرت پیدا نہ کریں اِنَّكَ رَعُوف رَحِمتُو رَعُوف محربان و رحیم ہے یہ دعا نہیں کرنی چاہیے خدا ہمارے دلوں میں کسی کے خلاف کینا نہ آجائیں نفرت پیدا نہ ہو جائیں بعض لوگ مثلا خطابت کی وجہ سے مورد بارے زاکری کی وجہ والو تیچری کی وجہ سے مثلا بہت سارے لوگ مورد حسن واقع ہوتے ہیں تو دعا کریں کہ خدا یا ہمارے ہمیں اس فتنوں میں مبتلا نہ کریں ہمارے دلوں میں حتی حاسدین کے خلاف بھی نفرت پیدا نہ ہونے دیں اور آخری آیات عرض کروں گا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِ مِنْ غِلٍ اِخْوَانٍ عَلَىٰ سُرُورِ مُتَقَابِلِينَ اور ہم نے ان کے دلوں میں سے ہر قسم کا غل غل یعنی وہی نفرت کینا حساد بغت وغیرہ اس کو نکال دیا اور وہ سب بائی بائی بن کر ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گئے قیامات کے بعد جنتیوں میں جنت میں جب جائیں گے خدا وان دلوں کو پاک کر دیتا ہے ہر چیز کو صاف سترہ کر کے وہاں جاکے بائی بائی بن کے بیٹھے ہوتے ہیں کاش کہ دنیا میں یہی ہو جائیں کاش کہ بائی بائی بن جائیں کس قدر اسلام نے ایک دوسرے کو بائی بنا اور ابھی تک ہم ایک دوسرے کو بائی نہیں سمجھتے المسلم و اخو المسلم انما المؤمنون اے اخواہ یہ ہے نا تو اور کیا چاہیے یہ حدیث نا اس میں شک ہے اس میں کوئی تردید ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ صاف سترہ واضح اور مستنت حدیث المسلم و اخو المسلم مسلمان مزلماں کا بائی ہے انما المؤمنون اے اخواہ مؤمنیں آپ سے بائی بائی ہیں تو ہم کیوں ایک دوسرے کو بائی نہیں سمجھتے ہیں مؤمن نے ایک دوسرے کو بائی سمجھتے ہیں تو یہ ظغور کے نزدیک ہونا چاہیے ہمارے اندر آج یہ چیز پیدا ہونی چاہیے تاکہ آگای مزلماں جب آجائیں فخر کریں کہ دیکھو ہمارے آنے سے پہلے یہ لوگ بائی بائی بن گئے جبکہ ظغور کے بعد تو بائی بن گئے سمجھتے ہیں